ہریانہ کے نو میں 31 جولائی کو دو گھٹوں کے بیچ ہوئی ہنسا کے بعد اب پلائین کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے نو سے سٹے گروگرام جلے کے سیکٹر 70A میں ہم اس وقت موجود ہیں اور یہاں کی جھگی میں جہاں پر زیادہ تر مسلم پریوار رہتے ہیں وہ اب ڈر کے مارے یہاں سے پلائین کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جس جھگی میں ہم اس وقت موجود ہیں وہاں ضرور زیادہ تر مسلم پریوار ہیں لیکن پلائین کرنے والوں میں یہاں پر کئی ہندو بھی پریوار ہیں جو کی واپس اپنے پیترک گاؤں جانے کو مجبور ہیں کیونکہ اب انہیں یہاں پر رہنے میں ڈر لگتا ہے کیا نام ہے آپ کا جی منوہارا ختم کیا آپ بھی پلائین کرنے کی سوچ رہی ہیں یہاں سے واپس اپنے گاؤں جانے کی سوچ رہی ہیں گاؤں جانے کے لئے سوچ رہی ہو یہاں پر کتنے جھگی رہتے تھے کتنے لوگ جا چکے ہیں سب لوگ گئی ہیں ابھی تو دس گیارہ گھر ہے ابھی تو سامنے جانے کیلئے سوچ رہی ہیں کیا نام ہے آپ کا علیم اللہ علیہ السلام جا رہے ہو آپ ہم لوگ بھی جا رہے ہیں کیوں یہاں پر پوریسی بہت خراب ہے کیا خراب ہے کیا ہوا یہاں پر رہنے کا بہت دہ رہے ہیں یہاں گاؤں کا جو آدمی سارے آدمی آکے یہاں پر حلہ کر رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے دو آدمی باہر گیا تھا اس کو پیٹھائے کر کے پورا پھار دیا تھا کم کل 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 بھی پیٹھا ہے کل بھی پیٹھا ہے پولیس بھی آیا تھا پولیس کچھ بھی نہیں کہہ رہا اگر ہوا پولیس تو رات میں ڈےوٹی میں تھا تو آبھی تو چلا گیا آبھی کوئی نہیں ہے یہ باہر جانے کا دیکھت ہو رہے ہیں ہم لوگ کا کیا کام کرتے ہو ہم لوگ کارپینٹر کا کام کرتے ہیں کارپینٹر تو کام پہ کیوں نہیں گیا کام پہ یہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ بہت کام پہ جائیں گے تو وہاں پہ راستہ میں پاکل لیتا ہے نا چلیے اپنے گھر سے یہاں پہ اپنے گھر سے نکلنے میں بھی ڈر جائیں گے کچھ کر کے کیسے تو دیکھیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ آپ کا نام کیا ہے رام باب پاسمان پاسمان صاحب کی کتنے پریوار رہتے ہیں یہاں پر یہاں پر بہت سنکھیا تھا ہزاروں کے سنکھیا میں تھا لیکن سب گھر چلا گیا کیوں اب یہاں پرسان کیا جا رہا ہے ہندو کو پچھیں گے تھوڑا ہی جو ہندو ہے جب مسلم ہے یہ تو سب کو مسلم کو مریں گے تو ساتھ میں پچھیں گے تھوڑا ہی جو ہندو ہے مسلم ہے سب کو بھر سے مارتے ہیں جات پر تھوڑے پاس آنتا ہے یہاں پر آپ بھی سوچ رہا ہو جانے ہم تو سب چلے جائیں گے تو ہم لوگ کو بھی جانا پڑے گا کہ اکیلے تھوڑے آئیں گے جوگی میں در ہے کسی چیز بیلکل ہے اکیلے تھوڑے جوڑے میں رہاں گے سارے محمد رام چلے جائیں گے چار ہندو تھوڑے جوڑے میں رہاں پائیں گے نہیں رہا پائیں گے آپ جب دونوں سمودائے اس جھگی میں اتنے پیار اور اخلاص کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر کیسے کوئی باہر کا آ کر کے اس طریقے کی دھمکی دے جاتا ہے ہم لوگ تو باہر سے ہیں ڈرنا پڑتا ہے اب یہاں کے دس آدمی آ جائے پولیس کی طرف سے سرکشہ بھی تو دی گئی سرکشہ سر باہری باہری آتا ہے کانڈ کر کے چلا جاتا ہے تو بعد میں آتا ہے پولیس جب تک پیٹ پٹ کے چلے جاتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی آیا تھا جو آپ لوگوں کو دھمکی دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ وقت دیا باہر نکلتے ہیں جھگی سے مارتے ہیں اندر نہیں جھگی کے اندر وہی نہیں بھوسے ہیں کام کرنے جاتے ہیں تو مارتے ہیں تو ایک بار میں میرے کیامرہ پسند منوشی ریپارٹیز میں کہوں گا کہ ایک بار وہ تصویریں دکھائیں اس جھگی کی اور ان گھروں کی جہاں پر اس ہنسا سے پہلے لوگ جو ہے وہ رہا کرتے تھے اور اب جو لوگ ہے وہ کو جانے کی تیاری کر رہے ہیں ایک گھر مجھے دیکھ رہا ہے اب کیا نام ہے دیدی آپ کا کیا نام ہے بھئی آپ کا یہ آپ سامان بغیرہ پیک کر رہے ہو ہاں جی سامان بغیرہ اپنا پیک کر رہے ہو ہاں کیوں بہر آ جائیے کیوں جائیں گے کیوں یہ تو گھر ہے جتنا تھا اپنے جان پہ چان کے تو ہم لوگ ایک لکھیا کریں گے یہاں کیوں چلے گا یہ کچھ کوئی لوگ آ کے بھول رہا ہے کیسے کی یہاں پر مت رہو اپنے گاؤں میں چلے جاؤ کون آ کر گے بھول یہاں آس پاس کے جو لوگ ہیں کتنے لوگ آئے تھے دس بارہ کریب لوگ آئے تھے کیا کہا تھا یہاں سے جتنے جلدی ہو سکے نکل جاؤ آپ لوگ انہیں بجا نہیں پوچھی کہ یہ ہمارا گھر ہے ہم نے اس کو گرستی بنایا ہے ہم بجا نہیں پوچھا ان سے کوئی شوال جواب نہیں کیا ہم ڈر سے کیا پتہ ہم لوگ کو مار دیا کوئی کو مارا بھی ہے سنا ہم لوگ تو ان سے اس ڈر سے ہم نے کوئی شوال جواب نہیں کیا کیوں جائے کیوں نہیں جائے ڈر کی وجہ سے جا رہا ہے سنا کے رہنے والے ہو بنگال کے واپس مہیں جا رہا ہے کیا کام کرتا آپ گاڑی ساب کرنے کا تبھی کام پہ کیوں نہیں کام پہ ہوئی جب گاؤں جا رہے تو کام پہ کیا کریں گے جائے گاؤں میں جائیں گے اگر پرستری ٹھیک ہوا تو آئیں گے نہیں تو گام ہی رہیں گے دیکھیں تو یہ ہے مجبوری یہاں پر لوگوں کی کام پر بھی نہیں جانے جا پا رہے ہیں کیونکہ ڈر اتنا ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں دیکھیں یہ جھگیاں لائن سے جھگیاں جو ہیں یہ اس میں آپ کو تالہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوگا کی تقریباً جو ہے وہ سو سے زیادہ پریوار جو ہے وہ ان جھگیوں میں رہا کرتے تھے لیکن ابھی فلحال یہاں پر مشکل سے دس سے پندرہ پریوار ہیں جو کی جو ہے وہ جو کی جو ہے موجود ہیں اور دیکھیں یہ ایک جھگی ہے اور انہوں نے اپنا سامان جو ہے وہ ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں بہت سی ایسے بھی پر بار سر پانچوہزار پر بار جتنے لوگ گئے ہوں گے یہاں پر سارے لوگ چلے گئے مان کسلیا پانچ پرسن لوگ رہ گئے ہیں پر پانچانوے پرسن چلے گئے ہیں کیا نام اپکا میرا نام کرمان ہم لوگ آج پورا جا رہا ہے مار کے ٹوٹ دیا ہے تو آج ہسپیٹل میں ہے پتہ نہیں ہے وہ صحیح ہے مر گیا کوئی گرینٹ نہیں ہم لوگ کام ٹام سر کے پورا جا رہا ہے کیا کام کرتے ہو کام پہ نہیں گئے نہیں گیا دو دن سے کیوں سر جائیں گے تو پھر بھی کوئی مار کے پھیک دے گا ہم لوگ دیکھنے کے لئے اس لئے ٹھیک دار بھی بول رہا ہے پورا یہاں پہ مالک ہے بولا کیا شروع تھی رہا ہو کام پہ مات جائے گا رہا ہوں اس لئے ہم لوگ روم پہ دو دن سے اس میں گریبی آدمی مارا جا رہا ہے گریب آدمی ہے نا اسی میں مارا جا رہا ہے ہندو رہے چاہ مسلم رہا ہے اس میں امیر آدمی کچھ رہا ہے بڑے بڑے گھر میں پھڑے جاتے ہیں دنس جو ہے وہ دھونوں سمودائے کے لوگوں کو سینہ پڑا رہا ہے کیا نام ہے آپ بچھا چھوٹے بچے کو اپنے گود میں لیا ہوا ہے آپ بھی رہو گے یہیں پہ یا پھر آپ بھی جانے کی سوچ سر سب تو جا رہا ہے ہم لوگ کیا کروں گا ہم لوگ کو بھی جانا پڑے گا کہیں یہ جو گجر میں لوگ آتا ہے کیا کہہ رہے تھے اگر بڑے بڑے آیا تھا آکی بڑھ رہے تم لوگ سب ہیاں جتنا مسلمان سب جاؤ میں تو سب کو مارکے فکت دنگا جوگی میں آگ لگا دوں گا چار بڑے جانے کے لئے کھلی کرنے کے لئے باتایا تھا پھر اس کے بعد سارت سے سات بڑے سے آس باس میں آیا تھا پھر آیا تھا پھر آکے پولیس بھی تھا پھر پولیس کیا بات کیا پھر پھر وہ لوگ کیا کیا بلا پھولیس پھر وہ لوگ چلا گیا تو بڑا پس پھر آیا نہیں پھر کال سام کو ایک بار پھر بھی ہو آیا سے اس میں اوچائی میں ہے نا اس میں کم سے کم تیس چالیج بندہ پھر تین چار بندہ کو مارا ایک کو ہسپیٹل میں بھتی کر دیا اس کا پیرا ٹوٹ گیا دو کو پیرا پیٹ میں بہت ایک بیلٹ پین کے اس کو مارا تھا اس کو پورا پورا ہاں پورا کٹ کٹ گیا پھر اس کو ہسپیٹل میں بھتی کر دیا پھر اس کا پچھے بلا ہے نا اس میں سب بلتا کھالی کر دیا یہ تو یہ جگی میں نے خود بنایا اس کے میرا ہی ہے یہ یہ لوگ بھی سب ورہ سب جارہا ہے نکال کے کھالی کر رہے ہیں تو میں نے مالک کو بلا تھا مالک کو یہ ہمارا جگی پورا جیمہ داری لے لو پھر ہم لوگ آؤں گا پندر دن بی دن ایک مہنے بعد تو ہم لوگ پہ جب آؤں گا آپ کا خریہ چلتے رہے گا پھر ہم لوگ دے دوں گا آکے آپ کو پیسے ہو سا کتنے لوگ یہاں سے اب تک جا چکے ہیں اس میں سب 95% چلا گیا مالک کو بلا تھا تو ہم لوگ بھی جاؤں گا اگر کو اگر کوئی آگا لگا دے گا تو جلا دے گا تو وہ شیئے چل جائے گا اگر نہیں جلے گا تو ہم لوگ آؤں گا دو بر آپ آپ کا جتنا کریا باکی رہے گا میں دے دوں گا پھر کر دوں گا آپ کو کتنا کریا ہے صرف آپ اپنی جھگی کا بتائیے ایک جھگی کا ایک جھگی کا ساتھ دو ہزار دو ہزار دو ہزار اچھا ایک جھگی کا دو ہزار میں نے پورا جو منٹ ہے کبزہ میرے رکھ لے رکھا تو دیکھیں یہ ہے یہاں پر لوگوں کی مجبوری اور بچے وغیرہ سب کو لے کر کے جائیں گے ابھی تک کیوں رکے ابھی تک کیوں رکے ہوئے تھے کیا کوئی پیسے وغیرہ کی تنگی تھی اس وجہ سے بھی رکے ہوئے جہاں ہم لوگ کام کرنا جاتا ہے وہاں پیمیٹ بھی نہیں آیا ابھی تک وہ لوگ بہرہ دستاری کو پیمیٹ آئے گا وہ لوگ کو پھون کیا تھا تو بہرہ ٹھیک ہے آج کال دے دوں گا پیرے سے بہرہ کوئی بہرہ دستاری کو دے دوں گا پیسے بھی نہیں آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر سے میں وہ ایک بار پوری جھگی دکھا دوں کہ یہاں پر جھگی دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر تالہ جو ہے وہ یہاں پر لگا ہوا ہے چاہے کہیں پر بھی دیکھیں اور یہاں کے جو ستانی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 90 سے 95 پرتشت جو لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پر جھگی کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں اس جھگی کی حالت دیکھئے یہاں پر ایک پریوار جو ہے وہ رہا کرتا تھا لیکن اب جو ہے یہ جھگی کس طریقے سے ویران پڑی ہوئی ہے اور جو لوگ ہیں جن لوگوں نے جنہوں نے یہاں سے پلائن کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے سارے سامان وغیرہ بھی جو ہے وہ یہاں پر اپنے کپڑے لتے بچوں کے جوٹے جو بھی یہاں پر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہاں پر وہ بچہ نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ پریوار نہیں دکھائی دے رہا ہے جس کا آشیانہ یہ تھا جس کا گھر یہ تھا اس محلہ کی گھرستی پوری یہاں پر تھی لیکن دنگوں نے کیسے اس پریوار کی گھرستی چھین لیا اس پریوار کا گھر یہ چھین لیا اور اب یہ گھر جو ہے وہ کس طریقے سے ویران پڑا ہوا ہے یہ ان دنگوں کے دنش کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے دنگا کرنے والوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن جو دنگوں کا دنش جھیلتا ہے وہ ہر دھرم کے ویکتیوں کو جو ہے وہ ان دنگوں کا دنش جھیلنا پڑتا ہے اور ایک اس کی گواہی کے لیے اس وقت ای بی پی نیوز گراؤن پر اترا ہوا اور ہم گروگرام کے سیکٹر ستر جلے کے سیکٹر ستر کے علاقے کے ایک جھگی میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پششم بنگال سے آ کر کے بسے ہوئے ہیں اور یہ یہ پریوار جو ہے وہ کوئی کوئی کارپینٹری کا کام کرتا ہے کوئی راجمستری کا کام کرتا ہے کوئی ڈرائیوری کا کام کرتا ہے لیکن نوح میں جس طریقے سے دنگے بھڑھ کے اس کے بعد سے نوح سے سٹے ہوئے جلے میں جو جو ہے وہ آگجنی کی خبریں آئیں اس کے بعد اب کیسے لوگ پلائن کر رہے ہیں اس کی ایک بانگی ہم اس وقت ای بی پی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پر جھگی در جھگی جہاں پر جو ہے کچھ دنوں پہلے تک پریوار رہا کرتے تھے ایک پوری گرستی جمع ہوئی تھی لیکن آج وہ گھر پہ ان گھروں پہ جو ہے وہ تالہ لگا ہوا ہے ہم اس جھگی پہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں ہر گھر پہ کے باہر جو ہے وہ ایک تالہ چپکا ہوا جو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور جو اس تھانی لوگ ہیں جو یہاں کے نیواسی ہیں ان سے ہم نے بات کری تو ان کا صاف طور پر میں کہوں گا کہ دیکھئے یہ کتنا بڑا تالہ جو ہے وہ یہاں پر جو اس میں جن کی رہائش ہے یہ وہ یہاں پر مار کر کے گئے ہوئے ہیں اور صاف طور پر جو کہنا ہے یہاں پر لوگوں کا وہ یہی ہے کہ نو میں ہنسہ پڑکنے کے بعد جو ہے اس جھگی میں تقریباً ساٹھ سے ستر لوگ آئے تھے اور انہیں جلد سے جلد اس جھگی کو خالی کرنے کے لئے کہا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ مارپیٹ بھی کی گئی تھی کل شام کو بھی سالے سات بجے کے قریب جو ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر مارپیٹ ہوئی ہے اور جس کے بعد جو لوگ ہیں یہاں کے وہ اچھے خاصے دہشت میں ہیں اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑنے کو کے لئے جو ہے وہ راضی ہیں اور یہاں پر زیادہ تر مسلم پریوار ضرور ہیں لیکن یہاں پر ہندو پریوار بھی ہیں جن سے ہم نے بات کری ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہے جو ہے جو ڈر اتنا ہے کہ جگہ سے باہر نکلنے میں بھی جو ہے انہیں ڈر لگ رہا ہے اس جگہ سے باہر جانے میں بھی ڈر لگ رہا ہے اپنے کام پر گئے ہوئے کئی کتنے دن ہو گئے ہیں جس کے بعد اب مجبورن جو ہے انہیں اپنے گھروں پر اس طریقے سے تالہ جڑ کر کے واپس اپنے پیترک گاؤں جانا پڑے گا کیامرا پسند منوشتر پاٹی کے ساتھ امید بلال ای بی پی نیوز کروگرام